حالیلویہ حالیلویہ دنواد کرتے ہیں میرے خداون ہم پراتنہ کرتے ہیں ان سارے ماتا اور پتا کے لیے جن کا کوئی نہیں ہے جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں گریبی سے بیماری سے لاچار ہے پریسان ہے ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ میرے پرمیشواد میں جانتا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا تو ہوتا ہے میرے پربو تو کسی نہ کسی روپ میں سب کی مدد کرنے کو آتا ہے یہ میرے خداون ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے بڑے ماتا پتا ہیں جن کے بچوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے وہ در در بھٹک کر تھوکر کھا رہے ہیں میں چاہتا ہوں خداون کہ میں ان کے لیے بیسیس پراتنا کرتا ہوں کہ تُو ان کو سہارا دے خداون کیونکہ جب تک تُو نہیں چاہے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اس دیش میں ہاں میں مانتا ہوں میرے خداون کہ تُو ہمارے دیش میں دیرے دیرے لوگوں کو اپنا سو سمچار پھیلا رہا ہے لوگ دیرے دیرے تیرے بیسواس میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ان کا کیا ہوگا میرے پتا جو ابھی تجھے نہیں جانتے ہیں ہے میرے پربو ہم ان کے لئے پراتنا کرتے ہیں جو روڈ پر ادھر بھٹک رہے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے کھانے کو بھوجن نہیں ہے وہ ادھر ادھر اس پین کے نیچے اس گھر کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں میں ان کے لیے بسیس بسیس کر کے پراتنا کرتا ہوں میرے خداون تاکہ میرے دیش سے تُو ہر انسان کو گریبی سے نکال دے میرے پربو میں یہ نہیں کہتا کہ تُو سب کو امیر بنا دے سب کے پاس دھن دھالت پیسے ہو جائے نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے پربو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تُو ان کو دو وقت کی بھوچن دے دے رہنے کو مکان دے دے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے میرے خداون اے میرے پربوی ایسو آج میں کچھ ایسے ہی وچن لے کے آیا ہوں جو ہمارے بھائی بند سنیں گے اس وچن کو تو اس سے ضرور پربابیت ہوں گے میری یہ پراتنا ہر ایک اس بھائی بہن کے گھر میں پہنچے جن کو اس کی ضرورت ہے جو پرمیسور کو کھوج رہے ہیں جو پرمیسور کو پانا چاہتے ہیں آج کا وچن کچھ اسی طریقے سے ہے ہم پڑھتے ہیں پانچ کا ایک سے دوسرا وچن کسی بوڑے کو نہ ڈاٹ پر اسے پتا جان کر سمجھا دے اور جوانوں کو بھائی جان کر یہاں پرمیسور کا وچن کہہ رہا ہے کہ کسی بوڑے کو نہ ڈاٹ پر اسے پتا جان کر سمجھا دے اور جوانوں کو اپنا بڑا بھائی جان کر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میرے پری دوستوں کہ ہمارے اگل بگل پڑوس میں ہمارے ایسے بہت سارے بھائی ہیں جو ہمارے پتا کے طلعے ہیں اور ایسے بہت سے بوڑے انسان ہیں اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا پتا ہو سکتا ہے نہیں یہاں پرمیسور کا وچن کہہ رہا ہے کہ کسے بوڑے کو نہ ڈاٹ پر اسے پتا جان کر سمجھا دے میرے پری دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسیحی کا اس دنیا میں پرمیسور کے پریم کے سیوائے کچھ نہیں ہوتا ہے پرمیسور نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو سانتی سے رہنے کے لئے اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہمارے پتا کے طلعے ہیں ہم سے بڑا ہے بجرگ ہے تو اگر وہ ہمیں دو چار باتیں کہہ دیتا ہے ڈاٹ دیتا ہے بول دیتا ہے تو ہمیں اس کو جو ہے اپنا پتا سمجھ کر اسے معاف کر دینا چاہیے اس کے باتوں میں نہیں آجن آنا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھئے پرمیسور کا وچن ایسا نہیں سکھاتا ہے ہم کو ایک دوسرے سے میل جل کے رہنا ہے ہم سبھی ایک دوسرے بھائی بہن کے سمان ہیں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں اتنا برشت اچار بڑھ گیا ہے اتنی برائی بڑھ گئی ہے کہ باپ بیٹا کا نہیں بیٹا باپ کا نہیں مطلب کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہے سب ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کو تیار ہے اس کی بولی اس کو پسند نہیں اس کی بھاسہ اس کو پسند نہیں یہی تو چلا ہے ہمارے دیش میں تو یہاں پرمیسور کا وچن کہہ رہا ہے کہ کسی بھوڑے کو نہ ڈاٹ اور اسے پتا جان کر سمجھا دے اور جوانوں کو بھائی جان کر یعنی جو ہمارے ایلڈر ہیں جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کو بھی اپنا پتا جان کر بڑا بھائی جان کر انہیں سمجھا دینا چاہیے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ جو ہے مجھ کو ڈاٹ دیئے مار دیئے بول دیئے اس لیے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں آج کل ہمارے سماج میں یہی سب ادھکتر چلنا ہے میرے پری دوستو کہ اس کے دیکھنے میں وہ اچھا نہیں ہے اس کے دیکھنے میں وہ اچھا نہیں ہے سب سے اچھا ہم ہیں اپنی کمیں کوئی نہ نکالنا چاہتا پھر ہم دوسرا وچن پڑھتے ہیں بڑے استریوں کو ماتا جان کر اور جوان استریوں کو پوری پویترطہ سے بہن جان کر سمجھا دیں آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے دیس میں اتنا بھرشتا چار اتنا بیبی چار بڑھ چکا ہے کہ لوگ اپنی پڑوس کی لڑکیوں کو بہنوں کو بری نکاح سے دیکھتے ہیں آپ جانتے ہوں گے جب ہولی کا توہار آتا ہے تو آپ سے زیادہ کیا کہنا ہے آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ ہولی میں کیسے کیسے کارنامے ہوتے ہیں لیکن یہاں پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ دوسروں کی بہن بھی اپنی بہن ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پرائی استری ہے تو اس کے ساتھ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیبی چار میں پڑھنے کی ادھک کوشیز کرتے ہیں لیکن میرے پری دوستوں میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو آرکیسٹا میں فلموں میں جو اپنا پوری بدن دکھا کر ڈانس کرتی ہیں گلے ملتی ہیں چمبن کرتی ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہی ہے تو لوگ ان لوگوں کو اپنی بہن کی طرح کیوں نہیں سمجھتے لوگ اس کے ساتھ ایسا آرام میں اپنا سمجھ کیوں بھی تانا چاہتے ہیں پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ جو بیقتی اپنے من میں کسی پرائیسٹری کے بارے میں سوچ لیا وہ اس کے ساتھ بے بیچار کر چکا وہیں کھیلا ختم یہاں پرمیسور کا وچن کہہ رہا ہے اور جوان اسٹریوں کو پوری پویترتہ سے بہن جان کر سمجھا دے پھر ہم پڑھتے ہیں میرے دوستوں نیتی وچن چھٹا کا بیس ہی میرے پتر اپنے پتا کی اگیاں کو مان اور اپنی ماتا کی سچھا کو نتج ہم دیکھتے ہیں دوستوں ہمارے اگل بگل بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتا پتا پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ انپڑھ ہوتے ہیں مطلب ہے کہ ان کو زیادہ کتابی گیان نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے وہ اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کارٹ کار کر کر پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اپنے نہیں کھاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے ہر وہ جرورت کو پورا کرتے ہیں اسی لیے یہ وچن کہتا ہے کہ ہی میرے پتر جو ماں اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر نو مہینے تک ڈھوتی ہے پھر اس کو گندکی میں رہ کر بڑھا کرتی ہے اس کی ہر ایک جیت کو پوری کرتی ہے اپنے دکھ سا لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو کبھی دکھ نہیں سانے دیتی ہے تو وہی بچہ بڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے ان ماں باپ کو نہیں پہچانتا ہے نہیں جانتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں وہ یہ سب کچھ اس دنیا کے چکا چود میں بھول جاتا ہے ایک ہی سوا بچہ نام پڑھیں گے ان کو اپنے ہردہ میں صدا گانٹ پاندے رکھ اور اپنے گلے کا ہار بنا لے کس کو اپنی ماتہ پتا کے آگیاں کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی گلتی کرتے ہیں اکثر انسان سے چھوٹی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں تو لیکن ایسے میں کوئی بھی ماں باپ جو ہوتے ہیں دنیا کے وہ اپنے بچے کے بھالے کے لیے ہی اس کو ڈاڑتے ہیں بولتے ہیں اپنے بچے کے بھالے کے لیے ہی اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں لیکن وہی بچہ کبھی کبھی ناراج ہو کر اپنے ماں باپ سے ناتا توڑ دیتا ہے کہتا ہے کہ جاؤ تمہا لگ رہو ہم تمہارا بجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیا ایسا بیقتی اپنے ماتا پیتا کے آگیاوں کا پالن کر سکتا ہے اس وچن کا پالن کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہاں پر وچن کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنے ہردے میں صدا گانٹ باندے رکھ اور اپنے گلے کا حال بنا لے کیا اپنے ماتا پیتا کے آگیاوں کو کیونکہ آپ کے ماتا پیتا کو جو آپ کر رہے ہیں نا وہ پہلے سے ان کو انبھاؤ ہے کی آپ کو کیا اچھا کر رہے ہیں اور کیا برا کر رہے ہیں پہلے سے وہ کر چکے ہیں اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ گلت ہے اسے مت کر اس لئے پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ میرے پتر اپنے پتا کی آگیاں کو مان اور اپنے ماتا کی سچھا کو نہ تج جاتے جاتے میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دنیا میں انسان کا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ پرمیسور کا ہے انسان کو پرمیسور نے جو کچھ بھی دیا ہے کھانے کے لئے پینے کے لئے رہنے کے لئے لیکن یہ تو کچھ پل کے لئے لیکن انسان جو ہے اسے پرمنٹلی اپنا بنانا چاہتا ہے جیسے دھن کے لئے پیسے کے لئے جمین کے لئے لڑائی کرتا رہتا ہے حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دن مجھ کو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جانا ہے جب وہ مر جائے گا تو سب کچھ چھوڑ جائے گا تو دوستو آسکر کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ساتھی ساتھ میں یہ بھی ریکیوشٹ کرتا ہوں کہ ایدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں دوستو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب کو جائے مسے کی